بھائی عبران عدر قادمی صاحب میرے بات تفسیر صاحب کو بزائل بھی سنائیں گے بسائل بھی سنائیں گے میری ربان پر ذکر شہر لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جلی نہ بھگوڑے کی بات کر مجھ سے یہ میرا ممبر کے غلاف میں آتا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس زیادہ جلدی میں کر نہیں سکتا اپنے گھر میں کھڑوں ہوں پانیوں اور مجلس کی ایسے سے موجود ہوں مگر اب کہہ رہا ہوں یہ میرا ممبر کے غلاف میں آتا ہے تم میں شہار حلال زادہ کو بلائے تیل کی قسم دے رہا ہوں میرے آق بنے رکھنا نہیں نہ بنے بھولنا نہیں میرے استاد مہترم کی برسی ہے مالک مزید درجات پرند فرمائے پانی یہ مجلس ہوں مگر بابا دی میرے تمنہ ہے کہ اس طریقے چوتھ ہم اس رائے نے سمجھا تو آپ پہ شہر لا فتح ہے آج مجھ سے کسی جلی نہ بھگوڑے کی بات کر یہ صرف صحیق چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا حیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات ہیدر کی بات چھوڑ تو گوڑے کی بات چھوڑا ہے حیدر کی بات چھوڑ عزیز محسن جو میں نے موضم موضمون پڑھنا ہے جو بار دی کر رہا عنوان ہے وہ عنوان کیولا ان حالیوں کے بچوں کو زمانی یاد ہے آردہ منٹ کی ہے کہ بلا آردہ منٹ کو تشریح نصر اس وقت سے کاروں کا کہ ماہوہ بن جائے ترطیق بن جائی انتالیس دن ایک بار خیبر کے مقام پہ ہوئی تھی جنگ انتالیس دن ایک بار خیبر کے مقام پہ ہوئی تھی جنگ انتالیس دن سیکرناس کے آخری سے پچھلے دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کال انم مرد کو دور رہا ہے انتالیس دن رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کال انم مرد کو دوں گا کال ماہوہ اللہ آخری سے کبلا میرے زلالیوں کے مجمع میں جس بندے کے پاس مارفت ہوئی اس کی جبان پہ ساکتا بولے کی جس کے پاس مارفت نہیں اس کی طات طاز دیالیس میں پلئی ہے صحیح نصر اس وقت نے کھڑا کر کے فرمایا تھا کال انم مرد کو دوں گا پہ ہراکا سبھی کبلا کا شرح نارت بولے اگر وہ کال آگی جس کل کا رسول نے احرام لائست دور رہا تھا پر کھڑے ہوئے رسولِ خدا اس ٹیلے پر کھڑے ہوئے رسولِ خدا نے نادی علی تاریل کی نادی علی نے سب سے بکیا چلتے 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 نادی علی پہنچ گئی خیبر سے مدینے میں مدینے رسول و فجر کی نماز کے بعد پر وقت کا علی مسلح عبادت پہ تھے علی کے کانوں میں درب الباب سنائی دی فتہ علی کو چل گیا رسول کی بیجی ہوئی جوا ہے میرا بلاو آگیا ہے مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں جب علی کو پتا چلا مجھے جانا پڑے گا خیبر کے میدان میں علی مسلح سے اٹھے اسطبل کے قریب آئے اسطبل کے دروازہ کھولا اپنے رہوار کو اپنے گھوڑے کو باہر نکالا علی اپنے گھوڑے کی پیشنی چونچے فرمتے گھوڑا مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موق سے بھی تیری تیز رفتہ ہے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے موق سے بھی تیری تیز رفتہ ہے مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے مانتا ہوں تیری تیز رفتہ ہے میرے سارے سینئر ہیں میرے بزرگ ہیں جنہیں مولا کے بیدرین ملہ خان اس وقت برسلے ممبر موجود ہیں قبلہ، علی حسین صاحب قبلہ علی رضائشہ صاحب قبلہ بھائی عملان، رضوان بھائی مولا تُو حزاریان، خرامت رکھن مالک قصد اجباق تُو مزید حضابہ بڑھا ہوئے مالک تُو مزید رمیہ دنگیتا مالک پھر پاکتس سارے بھی مکر میں تُو صالرے بھائی لیا ہوں کہ جس میں چوتھ ہم اس رق پڑا تُسی میں نہیں میکرہ، تُسی ہیں نہیں میکرہ تنسی ہم جانتا ہیں۔ مالک چھے گھوڑا مانتا ہوں تُو حیدر کا رہوار ہے علی رہوار کی پشانی شون کی تحت فرماتیں گھوڑا دے جانا ہے مدینہ سے خیبر میں جا ستم سے چھے نہیں تو مجھے بتا دے مانتا ہوں تُو حیدر کا رابتار ہے گوڑا تیریاں بھوم ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے گوڑا تو اجل کے کول کی غزل کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر بھوم تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار سلام اچھے رن کے ہاتھ ورنہ جبریل根 مانتا ہوں تو یادر کا راہ وار ہے موت سے بھی تیری تیل رفتار ہے گوڑا تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک میں بھی قرار ہوں تو بھی قرار ہے تُو اجل کے کمل کی غزر کا بدل پر نہیں ہے تیرے پر تُو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے اس سے زیادہ جلدی میں کرنے ہی سکتا ایک شہر میں نے پڑھ لیا ہے نظم کا دو شہر میں نے اور پڑھنے ہے ذات باقی ملاقات باقی یا علی مدد دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے نظاکر صلی اللہ علیہ وسلم مولا نے یہ بات کی گھوڑے نے اپنا سار مولا کی قدموں پر رکھ دیا گھوڑا اپنا سار مولا کی قدموں پر رکھ دیا مولا مجھے ایک بات تو بتا مولا آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فس لے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے مولا جبرائیل کی تیزی ہے کیا مولا جبرائیل کی تیزی ہے کیا مولا جبرائیل کی تیزی ہے کیا موت سے بھی تیری دیل رفظائر ہے علی نے بات کی گھوڑے لیے اپنا سار مولا ایک قدموں پر رکھ دیا مولا مجھے بتائیں چبرائیل کی تیلی ہے کیا جو آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصل ہیں ناپ لے راستے ورنہ جبرائیل جانے کو تیار ہے علی نے رہوار کا سر اٹھایا پہشانی چونکے فرماتے ہیں گھوڑا آمد یہ بتاؤں جبرائیل کی تیزی کیا ہے گھوڑا آمد تجھے بتاؤں جبرائیل کی تیزی کیا ہے گھوڑا جبرائیل رسول بولے کہ گیا جم میراج بے اتنا لمبا سفر اتنی زیادہ اللہ سے باتیں اتنے لمبے سفر میں گھوڑا جبرائیل نے وقت اتنا کم لگائے تھا آنے جانے میں مضوع کا پانی گر رہا تھا دروازے کی کنڈی ہر رہی تھی بستر کی گرمی قائم تھی گھوڑنے کا مولا بس مولا صرف یہ یہ جبرائیل کی تیزی آپ میرے سے کہہ رہے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپلے راستے ورنہ جبرائیل جانے کو تیار ہے باون لگ جاری گبرا و گابا بندہ سجے خبے اگے پچھے وچھکارے بار کھلوتا ہکال میں اون اکسا میں چوتھا مصرہ پڑھ دیو یا انہا حلالیاں دیکھ لوتے اتوزن امران بے یعوت حبیر رمضان گوڑنے کا مولا آپ نے مجھے جبرائیل کی تیزی سنائیے مولا اپنے گھوڑے کے فلائیل بھی سن گوڑا اپنا سر علی کے قدموں پر رکھے گئتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے آج میرے لیے ہی نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ مراج کی رات ہوا آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات کہ بھلا آغازی صلی اللہ علیہ وسلم کمی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے اس مجمع نے پاس ایک کیا اقساں بہنتا میں ہون جی پہاں مگر دوان میں ایک مجمع بڑھے کے پاس سندگو دی میں کوئی نہیں جڑے مولا دے بہتریر ملہ خان بیٹھے ہیں میں انہیں زیادہ انتظار نہیں کرونا چاہتا چھیک شہر میں اور پڑھنا دے مسئلیاں پر گلتا میں سمجھا کے پاس ہوں اے اتنا سارے مجمع بیٹھا بابا جی انہیں زیادہ ایک تک کراچی کوئی نہ کوئی تجان نہ نہ ہو سی کہ بھلا یہ کس مجمع سے کہا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کا کوئی کراچی نہ جاننے والا بندہ ہو اسے فون کریں فون کر کے اسے پوچھیں کہ بائیس اور تئیس سفر کی درمیانی شاہ ہو انجلوں نے زرفکار کے دیرے احتمال انچولی کراچی ایک مجلس ہوئی گیا ہے مجلس میں صبح صبح چار سے پانچ لاہور سے ایک بچو آیا تھا چوتھ ہمیسرہ یاد کر لیو ٹیپ کر لیو لکھ لیو اس بچے نے چوتھ ہمیسرہ پڑا تھا جو چوتھ ہمیسرہ میں پڑھوں ٹیپ کر کے کراچی بارے کو سنانا اور اس سے پوچھنا ہے کہ اس چوتھ ہمیسرے پہ ماہول کیا بنا تھا جب تمہارا سناسہ تمہارا دوست تمہارا بائی توڑا یار توڑا سنگی توڑا بیلی تو انکوٹھو کراچی توڑ کے نا بھئی اے ماہول بنیا چوتھ ہمیسرہ دے وقت میں نے فون کر گیا کہ یہ علیہ واساس کے لیے چوتھ ہمیسرہ دی بڑی چاستا یہ میری دار نہ بچا نہیں گوڑا کہتا ہے مولا آپ نے مجھے جبرائیل کی طریقے سنائی ہے مولا آپ نے گوڑے کے فضائل بسخوں بات سمجھ کے پھر تو نہ بولے پھر تیرا میرا معاملہ نہیں پھر تو بھی صحیح شمس کا مجرم ہے گوڑا کہتا ہے مولا میرا سارت تیرے قدموں میں ہے اس لیے کہ بھلا میں نہ بکھا ہے کہ بھلا ایک بار یہ سمجھ میں آلے پاس نے بکھا ہے میں جوانٹ سے آئے میں لیکھا کہتا ہے میں بھی شاگر دیا کہ اختیار کر رہا ہو دیا کہ شکر ہے کامیرہ پیڑے تو میری کن پس آگے گوڑے نے بات کر کے قیامت تک کہ مو توڑ کے رکھ دیئے اس نے کہا مولا جبرائیل کی طریقے سنائی ہے مولا اپنے گوڑے کے فضائل بسخوں گوڑے نے مولا میرا سارت تیرے قدموں میں ہے اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی پرسات ہے آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے یہ میراج کی رات ہے گوڑے کے تیری چوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بتاؤ دخت کی کوئی اوقات ہے وہ میں کسی اور کی بات کرتا نہیں آج جبریل چھولے تو پھر بات آج جبریل چھولے تو پھر بات ہاتھ کھول کے ہاتھ پھر بات کر کے سمجھ نگریہ چاہے گے دھے وے بدہ نورا جلالیہ نورا ایٹا بمپ نورا نورا ہے ہائے 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 کیا بھلا بھرک کی کوئی اوقات ہے میں کسی اور کی بہت منت میں کسی اور کی بات کرتا ہوں آج جبریل چھولے آج جبریل چھولے آج جبریل چھولے تو پھر بات ہے علی نے کہا چھو اتنا بڑا دعویہ اتنی شاللہ تو انگال شمجھا ہوئے تھا میں چھو اتنا بڑا دعویہ کنتی بڑی بات راستہ تو بنا دیکھ مصنق نسیح ہو گیا راستہ تو بنا دیکھ مصنق نسیح ہو گیا اے سبا سن ذرا من دیکھ میں چلے ہاں اے سبا سن ذرا چاہاں تک میری آواز چاہے اتنی سباست کروں گا کہ وہاں سے آواز آئے اور یا علی یا علی اے سبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مصنق نسیح ہو گیا مرتضہ علی نہیں کہہ رہا علی کا بھوڑا کہہ رہے راستہ دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ پھنو کچھ دنو میں تروں موجزہ را گزر تو پھیر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ میرے پاؤں پکڑ لے جوان علی نے میری نظر میں ہوا اور نہ بولا خیر کوئی نہیں اس کی میں اس کے سر پر جاؤں گا نلاکت سے نہیں کی بلا کیونکہ میں ملت کر رہا ہوں سن ذرا راستہ تو بنا بھائی کیا بنا میں نے جو اس جوان دلی کیا بنا جینا نہیں بہتا ملک ہے شہر کہتا پورے پنار اپنے پارے پر کھلو بن جائے دوات تھوڑی ہے میری گھلوٹی ہے میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ مدینہ کا دروازہ پھلا کہ علی نہیں کہہ گا علی کا بولہ کیا رہے سانس رک جا ذرا وقت دھم جا ذرا کیوں پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں مالا بھکم دے اس کو بھی ناردو اگلے سم میرے مرحب کے سنے تجھے ہائے رہی مالا بھکم دے اس کو بھی ناردو